آپ کو معلوم ہے کہ کل مرکزی سرکار کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یہاں کی زمین کے حوالے سے اور اس نوٹیفکیشن کے تحت ملک میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہمارے اس یونین ٹیوریٹری کی زمین خریدنے کا مختار ہوگا اس سلسلے میں کل ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم الطاف بخاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد آج صبح میں نے ایز سپوکس پرسن بھی ایک انٹریویو دیا ہے اور آج الطاف صاحب کی ہدایت پر ہمارے کور گروپ کی ایک میٹنگ یہاں ہوئی اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں وہ نقاط پیش کروں جو اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آٹھ فیبروری کو الطاف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز ڈیلیگیشن ایل جی صاحب کو ملا تھا اور ہم نے اس وقت بہت سارے نقاط اوبارے تھے جن میں خاص کر ہمارے جو کنسرنز تھے وہ تھے کہ جمہو کشمیر کی جو زمین ہے اس پہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے ایک دوسرا جو جابز کے حوالے سے ہمارا تھا کہ جمہو کشمیر میں جو بھی جابز ہوں گی اس میں صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے دو تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو تھا وہ تھا کہ سٹیٹ کو اس یونین ٹریٹری کو سٹیٹ کا حوالہ دیا درجہ دیا جائے جیسا کہ آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے آندی فلور آف تی ہاؤس کمیٹمنٹ کی تھی ریاست اس وقت کی ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور ہم نے پھر ڈیٹینیز کی بات کی بہت سارے اور ایشوز اٹھائیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الطاف صاحب نے ایک پارٹی بنائی جسے آپ اپنی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں اور ہم غالباً پندرہ مارچ کو آنریبل پرائیم منسٹر صاحب سے ملے ہم نے اس وقت پرائیم منسٹر صاحب سے تین بڑے ایشوز اٹھائے پہلا ایشو سب سے پہلا ایشو ہمارا یہ تھا کہ ایک کنسرن ہے جو آپ نے پانچ اگست کو فیصلہ کیا لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جمہو کشمیر میں ڈیموگریفی چینج ہو جائے گی اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس سے جمہو کشمیر کے ڈیموگریفی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کو تحفظ ملے تاکہ جو یہاں ڈیموگریفی رہی ہے یہ اسی طرح رہی ہے ایک دوسرا ہم نے ان سے گزارش کی کہ پینتیس اے اور تین سو ستر سپریم کورٹ میں ہے جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ قابل قبور ہوگا لیکن سیاسی سطح پر ہم اپنی ذمہ داری نباتے رہیں گے تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ ہر حالت میں ہمیں کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے اور کشمیر میں جو جابز ہوں گی ان کو پروٹیکشن چاہیے آنربل پرائیم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کمیٹمنٹ کی میں اکیلا نہیں تھا بے شمار لوگوں ہمارے ساتھ تھے کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں گے تو ان خدشات کو یہیں چھوڑ کے جانا نہ آپ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی نہ آپ کی زمین کو خریدنے کا ہم کسی کو اختیار دیں گے نہ آپ کی جابز پر کسی کو قطفن کا حق ہوگا آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ اتمنان لے کے جائیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر آپ کو ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا جب ہم دوسرے دن علطاف صاحب کی قیادت میں ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو وہاں بھی ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے سر آپ نے آنڈی فلور ہافتی ہاؤس کشمیر کے جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ لدا کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر آپ کا سٹیٹ روٹ بحال ہو جائے گا آپ کی لینڈ اور آپ کی جابز اور آپ کے ڈومو سائل کو دفعہ تین سو ستر اور پینتی سے کہ ہٹنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کی کروائی اس وقت علطاف صاحب بھی وہاں موجود تھے جو کہ ہماری پریزیڈنٹ تھے غلام حسن میر صاحب تھے دلاور میر صاحب تھے بڑے بڑے قداور لیڈر ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اس طرح کے خدشات آپ یہاں چھوڑ کے جائیں یہ ایک افعہ ہے آپ جائیں اور اتمنار سے رہیں جمع کشمیر کی جو زمین ہے یہ صرف جمع کشمیر کے لوگوں کے اختیار میں ہوگی اور ان کی نوکریاں بھی ان کے اختیار میں ہوگی لیکن ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ریاستوں کے یا لوگوں کے ملک کے ساتھ یہ اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ملک کے پرائیم منسٹر یہ اعتبار کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کیے تھے انہوں نے یہ وعدے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے اسی طرح ہومنسر صاحب نے جو آنتی فلور آف تی ہو سٹیٹمنٹ دی وہ وعدے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ نہیں تھے وہ کمیٹمنٹ انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ آپ کے ڈیمو سائل کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی زمینوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی جابز کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جس طرح کے آرڈر آج تک آتے رہے ہیں مختلف آرڈر آئے پہلے ڈوموسائل کا آیا جو بالکل ایک ایسا تھا جو ہماری جابز پہ شب خون مارتا تھا پھر التاف سا وہاں رکے رہے کوشش کی اس کو ہم نے ریووک کروایا اور اسی طرح کی یہ سلسلہ چلتا رہا اور کل ایک اور آرڈر آ گیا ہم اپنی پارٹی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی افادیت ہے وہ اسی صورت میں ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جمہو کشمیر کے عوام کو قطعی قبول نہیں اور جمہو اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نہائی دی عدب اور احترام کے ساتھ آنربل پرائی منسل صاحب کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی کریڈیبیلٹی کا سوال نہیں ہے ہماری جماعت بنے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا لیکن آنربل پرائی منسل صاحب آپ ایک انسٹیوشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا انسٹیوشن ہے ہم منسل صاحب سیکنڈ امپارٹنڈ انسٹیوشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ان دو انسٹیوشن کی کریڈیبیلٹی کا سوال ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انسٹیوشن کی کریڈیبیلٹی ہی کو اس ٹیک پہ لگا دیں کہ کسی پرٹیکولر ریاست میں بی جے بی کو الیکشن جیتنا ہے ہم نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس میں اول فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنربل پرائی منسل صاحب آنربل ہوم منسل صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دنائے کی جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جمعوں کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ تین سو ستر اور پینتیس اے جانے کے بعد یہاں ڈیموگریفی چینج ہوگی تین سو ستر کے جانے کے بعد پینتیس اے کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہیں ہماری جابز محفوظ رہیں گی تو یہ خدشات اب بلکل بلکل آیا ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے اس لیے ہمارا پہلا نکتہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عدب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے ان کو انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے ایک یہ قانون انہوں نے بنایا ہے ہم اس قانون کو بلکل ٹوٹلی دوسرا تیسرا ہمارا نکتہ یہ ہے کہ سیاہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے چوتھا ہمارا نکتہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے اس وقت تک کیے گئے ہیں برکز کی طرف سے جو اس وقت تک انہوں نے یونین ٹیٹری میں لاغو کیے ہیں ان فیصلوں پر ان فیصلوں کو وہ ریوزٹ کریں اور مائنڈ اپلائی کریں کہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو الینیشن کو فردر کریں گے جسے الینیشن بڑھے گی جسے اعتماد میں مزید فقدان پیدا ہوگا جمہ کشمیر جو ہے یہ آرڈی ایک فرجائل یہاں پیس ہے جسے یہاں کی پیس کو یہاں کے امن کو خطرہ ہے اور جو اعتبار کا رشتہ ملک کے ساتھ اس ریاست کا ہونا چاہیے تھا وہ اسی صورت میں بحال ہوگا اگر پرائیم منسٹر صاحب آگے ریچ آؤٹ کریں گے اور یہاں کے زمین کو ہی نہیں یہاں کے لوگوں کو آن کرنے کی ضرورت ہے ان کی ایموشنز کو ان کے سنٹیمنٹس کو عزت اور احترام سے دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ صرف زمین خریدنے کے چکر میں ہیں زمین آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس فیصلے پر پشتائیں گے جو انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ٹو نیشنز تھیوری کو ریجیکٹ کر کے کیا تھا کشمیری قوم نے اس وقت ایک غیر معمولی فیصلہ کیا تھا انیس سو سنتالیس میں ٹو نیشنز تھیوری کو ریجیکٹ کر کے ہم نے سیکلر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہماری ثقافت ہمارا تمدن ہماری ہمیز ہسٹری ہماری تاریخ ہمارا کلچر ہماری زمینیں ہمارے جو ایک سیکلر فیبرک ہے یہ سارا محفوظ رہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا جس کو لیجٹی میسی اس وقت نیشنل کانفرنس نے دی آج ہم اس فیصلے پر گھور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا ایک خوبصورت ہندوستان کے ساتھ رہنے کا اس فیصلے کا جو آج ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں ہماری دل میں شک و شبہت پیدا ہوتے ہیں